اسلام علیکم دوستو یاد رکھئے دنیا میں سب سے زیادہ ہمواد کولیسٹرول بڑھنے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک سے ہوتی ہیں آپ خود اپنے ہی گھر میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتے ہوں گے جن کا وزن اور کولیسٹرول بڑا ہوا ہے امریکہ کی بڑی بڑی کمپنیاں دنیا میں دل کے مریضوں کو عربوں کی دوافروخت کر رہی ہیں لیکن جب کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ڈاکٹر کہے گا انجیو پلاسٹی کرواؤ اس آپریشن میں ڈاکٹر دیل کی نالی میں ایک سپرنگ ڈالتے ہیں جسے اسٹینڈ کہتے ہیں یہ اسٹینڈ امریکہ میں بنتا ہے اور اس کی کاؤس آف پروڈکشن صرف تین ڈالر یعنی تین سو سے ساڑھے تین سو روپے ہے اسٹینڈ کو پاکو ہند میں لاکر تین لاکھ سے پانچ لاکھ روپے میں فروخت کیا جاتا ہے اور آپ کو لوٹا جاتا ہے ڈاکٹر کو ان روپوں کا کمیشن ملتا ہے اس لئے وہ آپ سے بار بار کہتا ہے کہ انجیو پلاسٹی کرواؤ انجیو پلاسٹی آپریشن کبھی کسی کا کامیاب نہیں ہوتا کیونکہ ڈاکٹر جو سپرنگ دیل کی نالی میں رکھتا ہے وہ بلکل پین کے سپرنگ کی طرح ہوتا ہے کچھ ہی مہینوں میں اس سپرنگ کی دونوں سائٹوں پر آگے اور پیچھے بلوکیج فیڈ اور کولیسٹرول جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر آتا ہے دوسرا ہارٹ اٹیک ڈاکٹر کہتا ہے دوبارہ انجیو پلاسٹی کرواؤ مریض لاکھوں روپے لٹاتے ہیں اور اس کی زندگی اسی میں نکل جاتی ہے مزید جانتے ہیں اس بیماری کا علاج نمبر ایک ادرک یہ خون کو پتلا کرتا ہے یہ درد کو قدرتی طریقے سے نوے فیصد تک کم کرتا ہے نمبر دو لحسن اس میں موجود ایلیسن انسر کولیسٹرول اور بلیڈ پیشر کو کم کرتا ہے اور دل کے بلوکیج کو کھولتا ہے نمبر تین لیمو اس میں موجود ویٹامین سی انٹی آکسائیڈینڈز اور پوٹاشیم خون کو ساف کرتے ہیں یہ بیماری کے خلاف مزاہمت بڑھاتے ہیں نمبر چار ایپل سائیڈر وینیگر اس میں نوے قسم کے اناثر ہیں جو جسم کے سارے احساب کو کھولتے ہیں پیٹ ساف کرتے ہیں اور تھکاوت کو مٹاتے ہیں ان چیزوں کو اس طریقے سے استعمال میں نائے ایک اپ لیمو کا رس لیں ایک اپ ادرک کا رس لیں ایک اپ لہسن کا رس لیں ایک اپ ایپل سائیڈر سر کا ان چاروں کو ملا کر دیمی آنچ پر گرم کریں جب تین کپ رہ جائیں تو اسے تھنڈا کر لیں آپ اس میں تین کپ شہد ملا لیں روزانہ اس دوا کے تین چمچ صبح خالی پیڑ لیں جس سے سارے جسم کی بلوکیج ختم ہو جائیں گی یعنی شریعانیں کھول جائیں گی آپ سب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب اس دوا سے اپنا علاج کر سکیں اگر کوئی شخص گھر میں اکیلہ ہے ایسے میں اچانک اسے سینے میں تیز درد ہوتا ہے جو اس کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا جبروں تک پہنچ جاتا ہے ایسے میں متاثر شخص دل کے دورے سے بچنے کے لیے یہ اقدامات کرے چونکہ زیادہ تر لوگ دل کے دورے کے وقت اکیلے ہوتے ہیں بغیر کسی کی مدد کے انہیں سانس لینے میں تکریف ہوتی ہے وہ بے ہوش ہونے لگتے ہیں اور ان کے پاس صرف دس سیکنڈ ہوتے ہیں ایسی حالت میں مبتلا شخص زور زور سے خانس کر خود کو عام رکھ سکتا ہے ایک زور کی سانس لینی چاہیے ہر خانسی سے پہلے اور خانسی اتنی تیز ہو کے سینے سے تھوک نکلے جب تک مدد نہ آئے یہ عمل دو سیکنڈ کے وقفے سے دوہر آیا جائے تاکہ دڑکن عام ہو جائے زور کی سانسیں فیپڑوں میں آکسیجن پیدا کرتی ہیں اور زور کی خانسی کی وجہ سے دل سکڑتا ہے جس سے خون باقائدگی سے چلتا ہے جہاں تک ممکن ہو اس ویڈیو کو شیئر کریں ایک دل کے ڈاکٹر نے یہاں تک کہا کہ اگر ہر شخص اس پیغام کو دس لوگوں کو بیجے تو ایک جان بچائی جا سکتی ہے آپ سب سے درخواست ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل معلومات کا سفر کو سبسکرائب کریں ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ